نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آج ہمارے سبق میں جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کی زندگی کے حالات اور واقعات پر ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین پکارے جانے کا شرف نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے ایک چھوٹے سے لشکر کی قیادت کے طور پر بھیجا اور پھر مسلمانوں کا علم بھی ان کو دیا گیا تو لہٰذا یہ صحابہ اقرام میں سے وہ ساتھی ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب دیا گیا نام عبداللہ والد کا نام جحش والدہ کا نام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ہیں میمونہ بنت عبد المطلب اور اگر ہم ویسے آپ کا تعلق دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن جحش کی بہن حضرت زینب بنت جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین کی صف میں شامل ہوئی ان کا نصب والد کی طرف سے عبداللہ بن جحش بن رباب بن یعمر بن صورہ بن مرہ بن قصیر بن دوان بن اسد بن خزیمہ الاسدی ابتداہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبائک کہا مدینہ سابقون الاولون میں سے ہوئے اور ہجرت مدینہ سے پہلے بھی دو بار حبشا کی طرف ہجرت کرنے کا ان کو شرف نصیب ہوا مدینہ کی ہجرت سے پہلے بھی دو دفعہ ایک دفعہ پہلے اول ہجرت میں بھی حبشا کے موجود تھے پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشا میں بھی یہ شامل تھے اور دوسری حبشا کی ہجرت میں تو یہ اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اس قروع میں شامل تھے مدینہ کی طرف جب ہجرت کا معاملہ ہوا تو مہاجرین کی فہرست میں یہ دوسرے نمبر پڑھتے کچھ حوایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ ان سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے دوسرے نمبر پر آنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن چہش تھے جنہوں نے مکہ کی بستی کو اپنے ایمان اپنے اسلام اپنے دین کی سلامتی اور دین پر ثابت قدمی کے لیے تقوی کے حوالے سے مکہ کی بستی کو خیر آباد کہ کر مدینہ روانہ ہوئے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھروں کو بلکل خالی اور غیر آباد کر کے چھوڑ گئے اور یہ گھر بلکل سنسان اور ویڈان لگتے تھے وہ ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو بلکل چھوڑ گئے تھے اور ان کے گھر بلکل خالی تھے سناٹا تھا تو اس وقت ایک موقع پر ابو جہل اور عطبہ بن ربیہ ان گھروں کے پانس سے گزرے اور انہوں نے ان گھروں کی تلاشی لی کہ جب ان کو خبر ہوئی نا کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے حجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو انہوں نے ان کے گھروں کی تلاشی لی کہ کیا گھروں میں کوئی اور رہنے والے ہیں کوئی رہائش ہے کے نہیں ہے تو آئے تو کھلے دروازے کھڑکیں ہیں اور ایسے جسے سنسان ویران تو ابو جہل نے بڑا حیران ہو کے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کینہیں ان لوگوں کو جس کو اللہ کی محبت لگ جاتی ہے جس کے دل کو وہ لاؤ لگ جاتی ہے وہی یہ معاملہ کر سکتا ہے اور جو جس لاؤ سے اور اس محبت سے آشنا وہ اس عمل کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور اس عمل کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو جہل نے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا اور اس پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے راویان سے کہ عبداللہ بن جہش کو اس بات کا تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ دشمن دین نہیں اور اتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف نے میرے گھر پہ قبضہ کیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عبداللہ بن جہش کو تسلی بھی دی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے تمہاری لئے جنت میں گھر ہو کہ دنیا کے گھر پر ابو جہل نے اور دین کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا اور تم نے اللہ کی محبت کی خاطر اس گھر کو چھوڑ کے ان کے حوالے کر کے سوم دیا ہے تو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے لئے جنت میں گھر ہو تو اس پر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زندگی میں خوش قبری دی کہ عبداللہ تمہارے لئے جنت میں گھر بن چکا ہے تو یہ وہ صحابہ اکرام میں سے کچھ نصیب صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ان کی حیات طیبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت میں گھر بننے کی خوش قبری دی گئی تھی اللہ ہمیں بھی اس گھر کا حصہ تا فرما دے عبیبنی لعیندک بیتن فی الجنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو ہر آپ کی پکار اور آپ کی لبائک پر آپ کی پکار پر لبائک کہنے والے تھے دو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سے دس لوگوں کا صحابہ اکرام کا ایک دستہ مشکین مکہ کی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے کے لیے روانہ کیا مدینہ سے اور اس دستے کا سربراہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جہش کو پوائنٹ کیا اور ان کو تاقید کر دی کہ کس سمت کے کس رخت کی طرف جانا ہے اور ان کو ایک خط بھی دے دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن تین رات سفر کرنے کے بعد جہاں پڑاؤ کرو گے وہ پلان جگہ ہوگی اور وہاں جا کے میرا یہ خط کھول لینا وہاں پہ تمہیں اس خط سے مزید انسٹرکشنز اور اہنمائی ملے گی اب جب تین دن تین رات کے بعد یہ ایک جگہ پہ پہنچے انہوں نے پڑاؤ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے وہ خط کھولا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید آگے سے انسٹرکشنز اور اہنمائی کی تفصیل تھی کہ اب نخلا کے مقام کی طرف روچ کرو اور نخلا کے مقام پر جا کے مشکین مکہ کی جو نقل و حرکت ہے اور ان کی جو مومنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ فتنہ فساد اور مدینہ کی اوپر حملہ کرنے کی وہ ساری سازشیں اور ان کی جاسوسی اور یہ سب کچھ تو جاری تھا کہ جاؤں ان کی نقل و حرکت کی اوپر نگاہ رکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں کون آ جا رہا ہے اور کیا ان کے فتنیاں پرور اناثر کی سرگرمی آئے روایت سے پتا چلتا ہے کہ ان کے کچھ ساتھی جو ہیں ان کے اونٹ گم ہو گئے اور کہیں بھاگ گئے تو اس آٹھ سے دس کے گروہ میں سے چار پانچ ساتھی تو وہ اونٹوں کے دستے کو ڈھوننے کے لیے نکل گئے اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی پیر بھی کرتے ہوئے نخلا کی طرف روانہ ہوئے اب جب یہ چھوٹا سا دستہ نخلا پہنچا تو وہاں پہ مشرقین وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پریڈکٹ کر رہے تھے اور جس چیز کا امکان نظر آ رہا تھا وہاں پہ انہوں نے مشرقین مکہ کا ایک مشکوک سا گروہ جو ہے وہ دیکھا جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عمرو بن حضرمی اور اور بھی ان کے دو تین سرگردہ لوگ جو ہیں وہ موجود تھے اور ان کے پاس مال بھی تھا حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنے جو باقی ماندہ ساتھی ساتھ تھے ان کے ساتھ مشاورت کی اور ان پر حملہ آور ہو کے ان کو مارنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ فیصلہ مشاورت کے ساتھ کیا گیا اور اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن جہش نے جلدی بھی جنگ کا آغاز اور جلدی ان پر حملہ آور ہونے کیا فیصلہ نیتاً ارادتاً اس لیے بھی کیا کہ دو معاملات تھے ایک معاملہ تو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا وہ جو مشکین کا وہ جو گروہ یا وہ جتھا دستا تھا وہ تیزی سے حرم کی طرف مکہ کی طرف واپس پلٹ رہا تھا اور امکان کیا تھا کہ اگر ان کے اوپر حملہ نہ کیا گیا یا ان کا تعقب کر کے ان کو روکا نہ گیا تو شام سے پہلے پہلے وہ حرم کی حدود میں داخل ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ حرم کی حدود کے اندر کتال اور جنگ اور لڑنا منہ ہے تو اس فکر سے کہ اگر ہم ان پر حملہ آور نہ ہوئے اور ان کو نہ روکا اور ان کا تدارو کیا تعقب نہ کیا تو یہ حدود حرم میں شام تک گز جائیں گے پھر ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس لئے انہوں نے حملہ آور ہونے میں جلدی کی بہرحال کچھ روایات میں اس میں ڈیفرنٹ اپینینز ہمیں تاریخ کی مختلف کتابوں سے ملتے ہیں کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش اور ساتھیوں کو پتہ تھا کہ مہینہ رجب کا ہے اور دو ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ رجب کے مہینے آپ کو پتا ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں کتال کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر نبی کی شریعت میں منع کیا ہے اور بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ آزمین عمرہ اور آزمین حج کو محفوظ رکھنے کے لئے ان کی حرمت کی گئی بہرحال ایک تاریخ کی حوالے سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان ساتھیوں کو پتہ تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے لیکن باہمی مشاورت کر کے کہ یہ ان کو ان کو روکنا اور ان کا تعقب کرنا اور ان کو انستداد کرنا اس پتنے کا خاتمہ کرنا زیادہ ضروری ہے اور حرمت والا مہینہ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے حملے میں جلدی کی کہ یہ حرم کی حدود کے اندر مزید داخل ہو جائے گی لیکن اکثر تاریخ کی کتب میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ چاند نکل آیا ہے اور مہینہ حرمت کا ہے یا نہیں ہے ان کا خیال اس کے برعکس تھا ان کا خیال تھا کہ ابھی حرمت والا مہینہ نہیں ہے حالانکہ جاند نکل چکا تھا اور حرمت والا مہینہ آ چکا تھا اور یہ اس مس انٹرپرٹیشن اور غلط وہمی کی وجہ سے حرمت والا مہینہ نہ جانتے ہوئے حملہ آور ہوئے حدود حرم سے پہلے بہرحال جو بھی معاملہ تھا اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھا خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا تھا اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سرکوبی کیلئے کیا گیا تھا ایک اسلامی ریاست کی حفاظت اور اس کو فتنے اور فساد اور ان کے جاسوسوں کو ختم کرنے کیلئے کیا گیا تھا فیل میں تو اخلاص تھا اب جب یہ معاملہ ہوا ان کے ہاتھوں سے عمرو بن حضرمی جو ہے وہ قتل ہوا اور یاد رکھئے گا یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں کسی مشرق کا ہوا عمرو بن حضرمی قتل ہوا اور اس کے ساتھ دو جو اس کے ساتھ ہی تھے وہ قیدی بنے اور بہت سا مالِ غنیمت بھی حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کو ملا اس وقت ابھی مالِ غنیمت سورہ انفال کی آیات مالِ غنیمت اور خمس یعنی وان تھرڈ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا حکم اور احکامات نازل نہیں ہوئے تھے لیکن اب حضرت عبداللہ بن جہش کے دین کا فقہ اور فہم اور تدبر دیکھیں کہ ابھی حالہ کے مالِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ رائج نہیں ہوا تھا قرآن کے حکمات کے حوالے سے لیکن اس مالِ غنیمت میں سے حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنے فہم اور فراسل سے ایک بٹا پانچ حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے علیہ دا کر لیا اور باقی جو ہے وہ اس وقت جو ساتھی مجاہے تھے ان میں تقسیم کر دیا یہ مالِ غنیمت لیے ہوئے عمرو بن حضرمی کے قتل کی خبر لیے ہوئے اور ساتھ دو مشرق قیدی لیے ہوئے جب حضرت عبداللہ بن جہش مدینہ کی بستی میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ بھی کیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے تمہیں حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے تو صرف نگرانی کر کے خبر لانے کا حکم دیا تھا اور ویسے بھی مہینہ جو کہ حرمت والا تھا اور مسلمانوں سے حرمت والے مہینے میں مشرق کا قتل ہو گیا اس پر ایک بہت بڑا واویلہ اور بہت بڑا پروپاگینڈا اور ایک شور اور یلغار اٹھی کہ یہ مسلمان جو امن کے علم بردار بنتے ہیں اور یہ پیس کا پریشر جو ہے وہ میسیج دیتے ہیں اور اتنی سلامتی کا پیغام دیتے ہیں یہ خود حرمت والے مہینوں کے اندر قتل اور لوٹ مار اور رہزنیاں کرتے پھرتے ہیں اور یہ خود اللہ کے حرمت والے مہینوں یہ کس اللہ کے پیغام دیتے ہیں کس رب کعبہ کی بات کرتے ہیں اگر رب کعبہ کے کیے ہوئے حرام مہینوں کی حرمتوں کو پامال کریں اب جب یہ پروپاگینڈا بھی پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی جو آپ نے فرمایا تو اس پر مدینہ کی بستی میں ان صحابہ اکرام اور حضرت عبداللہ بن جہر سے ٹوٹل بائیکوارٹ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور مدینہ کی بستی کے لوگوں کا بھی ٹوٹل بائیکوارٹ ہو گیا یہ چھوٹا سا دستہ حالانکہ ان کے عمل میں اخلاص اور تقویٰ تھا خلوص نیت سے عمل کیا گیا تھا اور فتنے کے خاتمے کیلئے کیا گیا تھا لیکن مدینہ کی بستی میں ایک بائیکوارٹ کا معاملہ ہو گیا سوشل مقاطعہ ہو گیا ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اخلاص اللہ کو خلوص نیت اور اللہ کو نیک نیتی سے کیا و عمل اتنا پسند ہے کہ ان کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں آیات نازل فرما دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ واضح طور پر ہم نے میں نے اور آپ نے اس دن آیات میں پڑھا بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یَسَالُونَ قَانِ شَحْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ قَبِيرٌ وَصَدُّنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ تم پوچھتے ہو کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے ان سے کہو کہ ہاں حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت برا ہے لیکن اللہ کے مندوں کو اللہ کے گھر سے نکالنا اور اللہ کے احکامات اور دین سے کفر کرنا وَإِخْرَاجُ أَخْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُوا إِنْدَ اللَّهِ اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے اور پھر اللہ نے پرناؤنس کر کے کہہ دیا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُوا مِنْ الْقَتْلِ یہ جو فتنہ مشرقی نے بکہ نے برپا کیا ہے وہ اس قتل سے زیادہ برا ہے جس کا تم پروپاگینڈا کر کے اور جس کے خلاف تم باتیں لانچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برات کر دی اپنے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان کی برات کرنے کے لیے ان کے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے ان کے عمل کی صداقت اور ان کے عمل کی خلوص کی گواہی دینے کے لیے ان کے خلاف جو وہ ایک نیگٹیو کانسپ لانچ ہو گیا تھا اس کی نفی کر دی ان کے بائیکارٹ کا ختمہ کروا دیا اور مشرقین کے موں پر جو ان کے خلاف پروپاگینڈا لانچ کر رہے تھے ان کو یہ کہہ کے وَالْفِتْنَةُ أَشْدُ مِنَ الْقَتْلِ جو فتنہ تم نے اللہ کی زمین میں برپا کی ہے وہ اس قتل سے زیادہ برا ہے ان کے موں کی اوپر تماشا لگا کے ان کا موں بند کر دیا اللہ سچوں کو اللہ مخلصوں کو اللہ فرما برداروں کو اللہ زمین پر فتنہ ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے حق میں ایسے ہی معاملہ اور معابنت فرماتا ہے یہ حضرت عبداللہ بن چہرش ہے جن کے حق میں قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی غزوہ بدر میں بھی شامل رہے غزوہ احد میں ان کی دعا اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ شہادت کا واقعہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عن خود بیان فرماتے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس فرماتے ہیں کہ میدان احد میں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن جہرش میدان کی ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور بالکل خاموش بیٹھے ہیں میں ان کے پاس گیا اور پوچھا کیا حال ہے کس حال میں ہیں کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن جہرش نے فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور پھر حضرت سعید بن عبی وقاس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہرش نے یہ مشورہ دیا یہ تجویز کی کہ دیکھو ایک دعا میں مانگتا ہوں اور تم میری دعا پر آمین کہنا اور ایک دعا تم مانگو میں تمہاری دعا پر آمین کہتا ہوں حضرت عبداللہ بن جہرش نے مجھے کہا کہ پہلے تم دعا کرو حضرت سعید بن نبی وقاس نے یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جو بہت جلیل و قدر صحابہ اکرام میں سے ہیں اور یہ وہ ساتھی ہیں جن کا انشاءاللہ آگے واقعہ آئے گا جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان اوخت میں فرمایا تھا یا ساتھ فیدہ قابی و امی اے ساتھ تجھ پر میرے باپ قربان ہو اور حضرت سعید فرمایا کرتے تھے کہ اس بات پر رشت کرتے تھے کہ میں واحد صحابی ہوں جس کے لیے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی تو حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ الہی کہ جب میدان جنگ گرم ہو یعنی میدان جنگ جب ایکٹیو ہو اور جنگ ہو رہی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بہادر جنگ جو بھیجنا انتہائی غسیل بہادر جنگ جو دشمن بھیجنا وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں وہ مجھے مارے میں اس سے ماروں اور پھر اللہ مجھے اس پر غالب کر دینا تاکہ میں اس کو ہلاک کروں اور اس کا مال لوٹوں حضرت عبداللہ بن جہش نے زیادہ بن ابی وقاس کی دعا پر آمین کہا اب پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی دعا کیا دی الہی کل جب میدان جنگ گرم ہو میرے مقابلے میں بھی انتہائی قوت والا جنگ جو غسیل دشمن بھیجنا وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں وہ مجھے مارے میں اس سے ماروں پھر اسے مجھ پر غلب آ دیتے نہ کہ وہ مجھے شہید کر دے کیا دعا ہے شہادت کی دعا تھی پھر اسے مجھ پر غلبہ دینا کہ وہ مجھے شہید کر دے پھر وہ میرے ناک کو کٹے میرے کان کٹے میرے جسم کے عزو کٹے اور اللہ میں اس کٹے ہوئے عزاق کے ساتھ تیرے سامنے ٹپکتے ہوئے خون کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو پتا ہے حدیث باتا کرتی ہے نا کہ شہید قیامت کے دن کس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا ہوگا حدیث بتاتی ہے کہ اس کا رنگ تو خون کی طرح لالی والا ہوگا لیکن اس سے قسطوری کی خوشبو آ رہی ہوگی الہی پھر میں تیرے سامنے اس رستے ہوئے زخموں ٹپکتے ہوئے خون کے ساتھ حاضر ہوں اور اللہ تو مجھے پوچھے عبداللہ یہ تیرا ناک کیا ہوا یہ تیرے کان کیا ہوئے اور میں کہوں اللہ تیری راہ میں قربان ہوئے اور میرے رب تو مجھے دیکھ کے پکار دے عبداللہ صدقتا کہ عبداللہ تُو نے سچ کہا کہ تُو میری شہادت کی میری قربانی کی میرے عصار کی میرے خلوص کی اللہ تُو گواہی دے دے کہ عبداللہ تُو نے سچ کہا عبداللہ صدقتا اللہ اللہ ہمیں دین کی خاطر قربانیات دینے کی توفیق اطاف فرماؤں اپنے تن من دن اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں اپنے جسم کی آزا اس دین کی سربلندی اور علاہ قلمت اللہ کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں اور اللہ جب پیش کرے اللہ ان کو قبول فرما لینا اور اللہ پیش کر کے جب تیرے آگے حاضر ہوں تو اللہ تو ہماری ان چیزوں کے لئے صدقتا کا جملہ فرما دینا حضرت عبداللہ بن جہش نے جب یہ دعا کی تو حضرت سعید بن ابی وقاس نے آمین کہا اور حضرت سعید بن ابی وقاس فرماتے ہیں ہم دونوں کی دعا اگلے دن ہمارے حق پہ قبول ہوئی میرے مقابلے میں ایک دشمن آیا ہم دونوں نے جنگ کی میں اس پر غالب آیا میں نے اس کو حلق کیا اور میں نے اس کا مال لوٹا اور مالے گنیمت سمیٹا اور عبداللہ بن جہش کے مقابلے میں ایک دشمن اللہ کی حکم سے آیا وہ اس سے لڑے وہ ان سے لڑا ان پر غالب آیا اس نے انہیں شہید کیا اور دشمن آنے دین نے عبداللہ بن جہش کا ناک کان کاٹ کے اس کو ایک رسی میں پرو کے درخت کے ساتھ لٹکا دیا جس کو حضرت سعید بن ابی وقاس نے جب وہ ناک اور وہ پروے وے کان کو درخت کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا تو حضرت سعید بن ابی وقاس نے فرمایا عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہتر ہوئی اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سنت ہے کہ جب کوئی دعا وہ بہت دل کی گہرائی سے مانگتے تھے تو اس کو بساوقات تین دفعہ مانگا کرتے تھے اور آج ہی میں نے آپ کو حدیث کا وعدہ بھی بتایا کہ جب کوئی شخص خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگتا ہے لیکن موت اس کو طبعی آتی ہے تو اس کے حق میں شہادت کا عجر لکھ دیا جاتا ہے تو خلوص دل سے دل کی گہرائیوں سے شہادت کی موت مانگا کریں موت برحق ہے آنی آنی ہے دنیا سے روانگی اور کوچھ ہونی ہونی ہے اور جب جہاں لکھا ہے اس وقت آنا ہے تو بھئی ایسی کیوں نہ آ جائے کہ پہلا قتلہ گرتے سار سارے گناہ بخش دیئے جائیں اور تکلیف ایک سوئی کہ نکے کے چوبنے کے برابر ہو اور مات کے بعد وہ عصد وہ اکرام وہ فرشتوں کے ساتھ وہ پروٹوکول کہ پھر وہ شہید کہتا ہے کہ میں سو بار زندہ کیا جاؤں اور سو بار دنیا میں بھیج کر تیری راہ میں شہادت قبول کر کے تجھے رازی کرنے کا فیل کروں اللہم ارزکنا شہادت انفیس سبیلک حضرت عبداللہ بن جہش شہید احد ہوئے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو اپنے مامو حضرت حمزہ کی قبر میں مدفون کیا گیا کیونکہ قبروں کی قلت تھی کفن کی قلت تھی اور ان چاچہ مامو اور بھتیجے کوئی کی قبر میں دفن کیا گیا اگر میں ان کے حلیے کے حوالے سے دیکھ رہی تھی تو ان کا قد میانہ تھا اور گھنے بال تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے پسماندگان میں ایک بیٹے کا تذکرہ ملتا ہے حضرت عبداللہ بن جہش کا ایک بیٹا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے اور میں پتا چلتا ہے کہ خیبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین خرید کر ان کے بیٹے کے لیے توفتن حبابی کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم صحابہ اکرام کے زندگی کے حالات کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو یاد رکھنے اور اللہ ان کو اپنے لیے رحبر اور رحنمہ بنانے کی توفیق اطاف فرما اللہم مرزقنا شہادتا فی سبیلک ربنا لا تزہ قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من اللہ تنکا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین